رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ سمیل علیو ان الشیطان الرجیب من حمزیہ و نفخیہ و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق تفسیر سورة الرحمن کی آیت نمبر 29 سے لے کے 45 تک ہے سورة الرحمن کی آیت نمبر 29 سے 45 تک انشاءاللہ مانگتی ہے اس سے ہر چیز سوال کرتا ہے اس سے ہر کوئی جو آسمان میں ہیں جو آسمانی مخلوقات ہیں فرشتیں ہیں جو آسمان میں ہیں والارض اور جو زمین میں ہیں جو آسمانی آسمان میں لوگ بستے ہیں وہ بھی اور جو زمین میں بستے ہیں وہ بھی کُلَّ يَوْمٍ هُوَا فِي شَعْتِ اچھا ہر چیز جو ہے سوری کُلَّ يَوْمٍ ہر ایک دن ہُوَا فِي شَعْتِ وہ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے رب اب دو باتیں ہیں اس آیت میں ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی مانگتا ہے اب جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مانگتے ہیں یعنی وہ بھی ہیں منگتے رب کے کوئی زبان سے مانگتا ہے کوئی فیل سے مانگتا ہے ٹھیک ہے؟ یعنی آٹومیٹیکلی ہر کوئی محتاج رب کی ہے کوئی مانتا ہے چاہے نہیں مانتا تو منگتی ہے ہر کوئی چیز چاہے کوئی زمین میں ہے چاہے آسمان میں ہے ہر چیز رب کے محتاج ہے تو کُلَّ يَوْمٍ هُوَا فِي شَعْتِ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے کسی کو روج دے رہا ہے کسی کو زوال دے رہا ہے کسی کو کوئی موجزہ دخواہ رہا ہے کسی کو کوئی موجزہ دخواہ رہا ہے ہے جی؟ تو یہ ساری رب کی شانیں ہیں تو رب ہر دن اپنی ایک مختلف حالت میں ہوتا ہے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے جٹلا ہوگے یعنی نہیں مانوگے نہیں اس کو سمجھوگے سَنَا فْرُغُوا لَكُمَ اَيُّهَا سَا قَلَانَ ہم جلد ہی تمہارے لئے فارغ ہوں گے اے دو باری گروہو سَنَا فْرُغُوا ان قریب ہم فارغ ہوں گے لیکن تمہارے لئے اَيُّهَا سَا قَلَانَ اَيُّهَا سَا قَلَانَ دو باری گروہو مطلب انسانوں جنوں یعنی ایسی مخلوقوں جن سے پوچھا جانا ہے جو عمل کرنے کے مکلف ہے کہ تم عمل کرو ان سے پوچھا جانا ہے اب یعنی اسے انسان اور جن مراد ہیں اب اللہ کا فارغ ہونا کیا ہے فارغ تو ہوتا ہے نا کوئی مدہ مسروف ہے اس ٹائم دوسرا کام نہیں کر سکتا تو اللہ کا فارغ ہونا کیا ہے یہ عربی میں یہ ایک یہ لفظ استعمال چونکہ قرآن امجید عربی میں نازل ہوا جو لوگ عرب سمجھتے تھے عربی سمجھتے تھے پہلے پہلا خطاب ان کو تھا سو عربی کے رسوم و رواج اور کلچر کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے دم کی دینے کے لئے جس طرح ہم کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں دیکھ لوں گا دیکھتے تو تم ابھی رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ یہ دم کی کہلے یہ متنبع کرنا خبردار کرنا بات سمجھا رہی ہے جی تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مسروف ہے بیسکلی ہم دنیاوی سینس میں اس کو نہیں لے سکتے یعنی انسانوں کی سینس میں نہیں لے سکتے کہ انسان کبھی مصروف ہوتا ہے اس کو دوسرے چیزوں کا ٹائم نہیں ملتا اللہ ایک ہی وقت میں سارے کام کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹائم کا سسٹم اور تھکنے کا سسٹم یہ انسانوں کے ساتھ ہے رب کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ان قریب تمہارا ہی صاحب لیا جائے گا اور سختی سے لیا جائے گا تو یہ مراد ہے اب اس میں نعمت کی کیا بات ہے پہلے متنبے کرنا پہلے بتانا یہ بھی نعمت ہے نا پہلے بتا دینا کہ تمہیں پہلے بتا دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا باز رہو یا معاشر الجن والعنس اے جن والعنس کی جماعت ان استاتاتم اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفوزو من اکتار السماوات کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے فانفوزو تو نکلو لا تنفوزونا اللہ بسلطان تم نہیں نکل سکتے مگر کسی غلبے کے ساتھ کسی دلیل کے ساتھ کسی غلبے کے ساتھ اب اس آیت میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نہیں نکل سکتے زمین اور آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے ایک بات تو یہ ہے یعنی یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ آسمان کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ جو چاند کے اوپر سائنس دن پہنچ گئے ہیں یہ تو بہت نیچے ہے نا آسمان تو بہت انچا ہے اب اس کی جو تفسیر ہے وہ دو طرح سے کی گئی ہے اس آیت کی کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ تم فضاء کو مسخر نہیں کر سکتے مگر دلیل کے ساتھ سو سائنس دنوں نے راکٹ ایجاد کر لیے جہاز ایجاد کر لیے سو وہ دلیل بن گئی نا غلبہ ہو گیا ہوا ان کے اوپر سو مسخر کر لیا تم نے ایک معنی لوگ یہ کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ صحیح معنی ملوم نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہ چیلنج ہے اس میں کہ تم آسمانوں اور زمین میں سے نہیں نکل سکتے مگر واضح غلبے کے ساتھ غلبہ تمہارا ہے کوئی نہیں تو نکلوگے کیسے ٹھیک ہے چونکہ یہ جو مریخ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں سائنس دان تو مریخ تو بیسیکلی فضا میں ہے آسمان پہ وہ نہیں لگا ہوا جڑا ہوا نہیں ہے یہ جتنے بھی سیارے ہیں بیسیکلی تو فضا میں تہر رہے ہیں نا پہلا آسمان تو ان سے اونچا ہے اور بہت اونچا ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا کسی دلیل کے ساتھ کسی غلبے کے ساتھ نہیں اور غلبہ تو صرف ہے یہ اللہ کا اللہ چاہے گا تو پھر جس طرح جبرائی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کو کم سے لے گے پہلے آسمان کا دروازہ بھی کھلا پھر دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کا سارے آسمانوں کے دروازے کھلے اور وہاں آپ کے وہ غلبہ ہے فابی ای آلہ ای ربکو ما توکزی بان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو جھپلا ہو گئے یورسلو علیکو ما شوازم من نار بیجا جائے گا تم دونوں پر تم دونوں پر کس پر یعنی جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی شوازم من نار شولہ آگ کا وَنُحَاسُنُ وَرْدُوَا فَلَا تَنْتَسِرًا تم ماری مدد تمہیں اپنے آپ کو تم بچا نہیں سکو گے تمہارے اوپر جب عذاب آئے گا تو تم اب اس دوئے سے کیا مراد ہے اس دوئے سے قیامت کا دوئا مراد ہے قیامت کے دن مختلف حالت ہوں گی ہوں گی نا ان میں سے ایک دوئے کا عذاب ہے وہ بھی ہوگا یعنی آگ کا شولہ اور دوئے چھوڑا جائے گا تم پر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے فَبْيَا يَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُوْكَزِبَانَ تم اپنے رب کی کون کونس نعمت کو چکلا ہوگے تو یہ نعمت رب کی یہ ہے کہ اللہ ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ متنبع ہو جائیں اپنی فکر کر لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں فَإِذَنْ شَكْتِسْسَمَاؤُ تو جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَةً قَدِّحَان تو ہو جائے گا سُرَخْ غُلَابی وہ سُرَخْ چَمْیڑے کی طرح ہو جائے گا قَدِّحَان یعنی فَقَانَتْ وَرْدَةً بیسیکلی کہتے ہیں غلاب کے پھول کو ٹھیک ہے جی فَقَانَتْ وَرْدَةً وہ ہو جائے گا غلاب کے پھول کی طرح قَدِّحَان جس طرح غلابی چمڑا ہوتا ہے تو اس طرح آسمان ہو جائے گا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کون کون سی نمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَ اِذِنْ اس دِنْ لَا يُسْعَالُ آن زَمْبِهِ انْسُنْ نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں ولا جان اور نہ کسی جن سے اب اس کا کیا مطلب ہے بھئی حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی انسان حرکت نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اسے پانچ سوال نہ کر لیے جائیں تو ابھی یہ عجیب بات ہے ہم کیسے سمجھیں اس کو تو کچھ ایسے سمجھیں کہ قیامت کے کی سٹیجز ہیں مختلف ایک سٹیج ہوگی فرسٹ اس سے پوچھا جائے گا پھر ایک سٹیج ہوگی تو اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اب یوں سمجھ لیں کہ عدالت جب لگتی ہے تو عدالت میں پہلے اس سے پوچھتے ہیں بیسکل ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ پہلے وہ جو ملزم ہے اس سے پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا ہے جی میرا نام یہ ہے میں فلان ہوں فلان ہوں یہ وہ ٹھیک ہے جی اچھا اس سے پھر سوال کیے جاتے ہیں نا پھر اس کو دلائل دیئے جاتے ہیں وہ دوسرا جو مخالف وکیل ہوتا ہے نا یہ مخالف بندہ کہ اس نے یہ بات کی ایسے تو نہیں ہے یہ تو ویسے ہے وہاں انسان بولنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی پھر ٹھیک ہے یعنی پہلے تو اس کو سٹیج کے اوپر بولنے کی اجازت ہوتی ہے بعد میں جب اگلے بندے کی باری ہوتی ہے تو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی چپ لگ جاتی ہے وہاں دلائل کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی دلیل ویڈیو کے صورت میں ہے تو ہم تو یہ کہتے ہو اور مسئلہ تو یہ ہے تمہارا تم کہتے ہو اسلام آباد تھے تم تو لاہور تھے یہ تمہاری ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو قیامت کی جو ایک سٹیج ہوگی اس میں ہر انسان سے پانچ سوال کیے جائیں گے پھر جو اگلی سٹیج ہوگی اس میں کیا ہوگا انسان کی زبان بول کے بتائے گی ہاتھ ناک کان گلہ اور وہ جو زمین کا حصہ ہوگا ٹکڑا وہ بول کے بتائے گا وہ سب کو سیو کر لیا جائے گا جس طرح جہاں کوئی ہاتھ ساجہ ہوتا ہے تو جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ چیزیں سیو کر لیتے ہیں ہم مٹی بھی کٹھی کر لیتے ہیں ہاتھ سے والی جگہ کپڑے شپڑے اس طرح کی ساری چیزیں کٹھی کر لیتے ہیں بیسکلی اس میں سے کوئی وہ کر کے نا جی ٹیسٹ وغیرہ کر کے تو وہاں سے وہ نکالنا ہوتا ہے اثر کوئی دلیل نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے اس لیے وہ جو وہ آلہ قتل کرنے کا آلہ ہے یا کسی قسم کا اس کو وہ لپیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی اور ہاتھ نہ لگیں ٹھیک ہے تو دلیل کے طور پہ تو اس وقت پھر وہ دلیل کام آئے گی تو اللہ تعالیٰ اب اوضاحت آگیا فرما دی اللہ نے خود دینا فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تم کون سی رب کی نعمت پہچانے جائیں گے مجرم اس سٹیج میں پشانیوں سے پشانیوں کو پر لکھا ہوگا فَيُعْخَذُ بِنْنَوَاسِ پکڑا جائے گا ان کو پشانیوں سے اور قدموں سے مجرم کو پکڑ کے آٹومیٹیکلی تو ان کو جہنم میں بھینکا جائے گا جس طرح انسان کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے یہ خوش ہے راضی ہے کیا ہے مسئلہ اس کا تو یہ یورف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم اپنی پشانیوں سے فَيُعْخَذُ بِنْنَوَاسِ وَالْأَقْدَامِ ان کو پکڑا جائے گا ان کے پشانیوں اور قدموں سے فَيَعْيْعَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَنْتُمْ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ کوئی بھی تیری نعمت کو جنہیں جھٹلا تھے یعنی ہمیں یہ جو فَبِعَيْعَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ ہے نا اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا تھے ہم تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّهِ یہ وہ جہنم ہے جس کو يُقَذِبُ بِحَلْ مُجْرِمُونَ جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں اچھا جی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ملزم یعنی جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اور مجرم انسان اس وقت بنتا ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو یہ مجرمین کی بات کی جا رہی ہے جو مجرم ہے نا یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے اب دیکھیں مجرم کا ترجمہ مجرم وَاوَا خَرْمِن وَاونُونَ تو جمع کی بات ہے یعنی مجرمون يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ چکر لگا رہے ہوں گے کھولتے پانی بَيْنَهَا جَهْنُمْ کے درمیان وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن حمیم کہتے ہیں گرم پانی ان کو آن جو اُبلتا ہوا پانی ہے یعنی وہ جہنم اس کے درمیان کھولتے ہوئے پانی یعنی حمیم گرم پانی اور آن جس کے ایسا پانی جس کے کیا بھنے لفظ بولا تھا بھی اُبلتا ہوا اُبلتا ہوا جو پانی ہے نا گرم بھی ہوگا لیکن اُبلتا ہوا پانی اس کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے فَبِيَا يَعْلَى رَبِّكُمَاتُوْ قَذِبًا تم اپنے رب کی کون سنے میں کچھ پلاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اتنا گرم پانی ہوگا تو وہ جب پینگے تو آنتریاں جو جو جہاں جہاں وہ پانی لگے گا پگلتا جائے گا اب لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہ جو گرم چیز ہوتی ہے نا پگل آکے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو ٹھیک ہے تو جب کوئی کھولنا ہو کوئی مساغ دور پر گٹر وغیرہ کھولنا ہو یا پائپ وغیرہ تو شدید گرم ترین پائپ پانی کر کے ڈالا جاتا ہے تو پلاسٹرک بھی پگل جاتی ہے تو اس کو پگل آ دی یہ تو دنیا کی گرم آگ کا پانی پانی ہے نا تو جب انسان پینے کی کوئی پیاس تو بہت سخت لگی ہو آپ لوگوں کو پتا ہے جب پیاس لگی ہوتی ہے شدد کی تو پھر تو پیتا ہے انسان تو جب پانی پینے کی کوشش کرے گا تو وہ پانی آنٹریاں اور مو اور اس ساری چیزیں وہ پگل آکے پشاب کے راستے نکل جائیں گی اتنا سخت معاملہ دیکھیں یہ سچی باتیں ہیں نبی سنو نے فرمائی ہیں ہمیں عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اگر سمجھ آ جائیں تو کوئی کسی کا حق نہ کھائے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے تو آج ہمیں یقین کی ضرورت ہے کہ ہم یقین پیدا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بعد کو سمجھ کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لحاظا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلم